اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں موجود ہوں پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اینڈ آرٹ اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانور یہاں پر منود کر کے پریندے جانور یہاں رکھے ہوں میں اور میں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اینڈ آرٹ کا وزٹ کرواؤں گا تاکہ آپ اچھی انداز سے جان سکیں کہ ہمارے پاکستان میں کون کون سے پریندے ہیں کون کون سے چانور ہیں اور کون کون سے یہاں پر چٹانے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں چنگلات کیسے ہیں مچھلی ہیں کون کون سے پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے ذریعہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے چلیئے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ شیئر بھی کیجئے گا میرے چینل کو مرزا حفیظ ہوج کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ہم میوزیم کی سیر کے لیے آئے ہیں پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری ایڈ آرٹ ہم میوزیم کی سیر کے لیے آئے ہیں پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اینڈ آرٹ اور یہاں آپ کو ویڈیو کے ذریعے میں بے شمار چیزیں دکھاؤں گا جو حقیقی چیزیں ہیں اور انہیں ہنود کر کے رکھا گیا ہے جیسے ہم نیچے اگر اترتے جائیں تو نیچے اترتے ہوئے ہمارے برگل سامنے ایک بہت بڑا مگر مجھ ہنود کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ اس کے بیٹے لکھی ہوئے ہنود کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے ہم اس طرح چلتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ زیبرے کا بچہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ساؤت افریقہ اور یہاں پر ہے یہ جنگلی خمیہ یعنی جنگلوں کے اندر جس طرح کی خمیہ ہوگتی ہیں وہ ساری ہیں یہاں پر انہوں نے بنائی ہوئی ہے انڈس بلائنڈ ڈالفن ہے اور انڈس بلائنڈ ڈالفن دریائے سندھ کی نابینہ ڈالفن ہے دنیا میں کم پائی جانے والی ہیوانی نسل ہے اور آج کل جو ہے بلکل مادوم ہو چکی ہے یہ اس کا سکیلٹن انہوں نے جو ہے وہ سکیلٹن تو نہیں ہے ہنود کر کے یہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ہیں ہمارے قومی نشان پتھر بغیرہ یہ ایک خرص ہے اور یہ ہمارا مارخور ہے ہمارا قومی جانور اس کو ہمود کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ زمرد ہے اصل اپنی کنڈیشن کی اندر اور پھر اس کے بعد پتھر انداز کنور ہے اور یہ ہمارا قومی جانور پرندہ چکور ہے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غار کی زندگی بھی یہاں پر ایک اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ غار میں انسان پہلے کس انداز سے رہا کر دے تھے تو یہ آپ بزریہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کچھ اور جانور یہاں پر ہنود کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہیں مچھلی ہیں یہ دیکھیں یہ ہاتھی کا سکیلٹن یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ساری سکیلٹلز جو ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر جمع کیے گئے ہیں اور یہ سارے ریٹیل آپ آسانی سے بڑھ سکتے ہیں جب آپ اسلام آباد وزٹ کریں تو شکر پڑھیاں پر ضرور یہاں پر تشریف لائیں پاکستان میوزیوم آف نیچرل ہسٹری اور گھومنے پھرنے کے سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں سائنس پڑھنے والے یا آرٹس پڑھنے والے ان کے لیے یہ زرافے کا سکیلٹن ہے یہ دیکھئے یہ زرافہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہ پتھر ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھی کا سکیلٹر ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اپلپور چڑیا گھر سے انیس سو تیراسی کے اندر بطور اتیا بہاولپور نے یہ دیا تھا یہ ہاتھی کا سکیلٹر میں پہلے آپ کو تکھا چکا ہوں یہ دیکھئے گا ذرا یہ فوڈ سرکل ہے یہ مچھلیاں اور یہ دیمک کا انداز ہے اور یہ پرندے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تکلی ہے اس کا سارا سلسلہ اور پاکستان میں عام کیڑے مکوڑے جو تقریباً دس لاکھ اقسام کے پاکستان میں تریافت ہو چکے ہیں یہ اس کے نشاندہ ہی کر رہے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا نکتہ آغاز جس طرح ہوا یہ اس کی ایک منظر کشی کی گئی ہے اور یہ ہے زیرگی کودوں کی تولیبی عمل کو زیرگی کہتے ہیں اور یہ اس کی جو ہے وہ عمل ہے اس کے فلنے پھوننے کا یہ سارے ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے یہ آتشی چٹانے ہیں وہاں سے لی گئی ہیں یہ دے دے چٹانے اس کا سیمپل رکھا ہوا ہے یہ متغیر چٹانے اس کا سیمپل یہاں رکھا ہوا ہے یہ اقتصادی اہمیت کے پوتے یعنی کپاس وغیرہ اور مونگ پھلی سورج مکھی وغیرہ یہ کھنبیاں ہیں اور یہ پاکستان میں اہم عمارتی لکڑیاں جو پائی جاتی ہیں یہ وہ ششنگ لکڑی ٹالی جسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہاہو ہے سنچلی ہے اور یہ اس کی اصل فارمیٹ یہاں پر بنائی ہوئے امارتی لکڑیاں ہیں بیسکلی اور ایک پورا ویو ہے اس سارے کے سارے روم کا یہ پاکستان میوزیم نیچرل ہسٹری کے اندر میرا فیبرٹ روم ہے یہ ہنود کی ہوئی مکڑیاں ہیں اور یہ دیکھئے گا یہ ہر طرح کی چیزیں انہیں ہنود کر رکھی ہیں یہ تیتلیوں کی کلیکشن ہیں ان کے پاس بڑی خوبصورت تیتلییں جو آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹڈے وغیرہ ہیں اور یہ اڑنے والے ڈیموشنگ ہیں اور اس کے علاوہ شاید کی مکھی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تیتلیوں کی ایک اور کلیکشن یہاں پر جمع کی گئی ہے اور آپ یہ سامنے مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تیتلیاں ہنود کر کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے ہنود کر کے یہاں پر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے سجائے ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہی ہیں ساری ڈیٹیل چھوٹی 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 ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے مزہ آپ کو اس وقت آئے گا جب آپ یہاں آ کر وزٹ کریں گے دیکھیں گے یہ دیکھئے گا یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو بڑے خوبصورت انداز سے نظر آجائیں گے اور پورے کمرے کا ویو یہ دیکھئے گا پورے کمرے کا ویو یہ اس میوجیم کے اندر میری فیوریٹ جگہ ہے ایک منظر ہے فرسٹ فلور کا میوزیم کا یہ میرا چھوٹا بیٹا دیکھیں کیسے خوشی منا رہا ہے میوزیم میں آکے یہ دیکھیں میں فرسٹ فلور پہ ہوں میوزیم کے اور یہ دیکھئے گا چٹانے جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں یہ اس کی ایک منظر کشی کی گئی ہیں یہاں پر پتھروں کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اور یہ کچھ فریمز وغیرہ اور جو ہمارے گھروں کے اندر پتھر اور گرنائٹ وغیرہ اور سنی گری اور ساری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں پر رکھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے استعمال کرنے کے لیے زیورات میں جو استعمال ہوتے ہیں پتھر یہ ان کے جو ہے وہ سیمپلز یہاں پر رکھی ہوئے ہیں اور یہ اصل فارمیشن ہیں ان کی جیسے نکالے جاتے ہیں زمینوں سے پہاڑوں سے یہ دیکھئے ایک ذرا اس وڈیو کے ذریعے آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا لیکن جب آپ خود یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو اس سے زیادہ مزہ آیا گا یہ ایک سکیلٹن ہے ویل مچھلی کا جیسے میں نے باہر دکھایا آپ کو یہ اس طرح ہے یہ پورا ویو ہے اس کمرے کا جہاں پر ہم موجود ہیں یہ بڑی بہتری جگہ ہے وزٹ کرنے کے لیے یہ تاملے کی خام دھات کا ایک سیمپل رکھا ہوا ہے اسی طرح بھورے رنگ کی قیمتی مادنیات پر مشتمل دھات یہ دھاتوں والے جو پتھر ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر جمع کی ہیں یہ خام لوہا ہے یہ جسے لوہا حاصل کیا جاتا ہے یہ سارے دیکھئے گا ذرا یہ سنگے مرمر ہے یہ سیاہ ترمل ہے بلور ہے اور یہاں پر بھی اسی طرح پتھروں کی اصل کنڈیشن جو ہم انگوٹھیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے کیسے نکلتے ہیں یہ اس کا ایک منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے یہ متغیر چٹانے ہیں سارے کی سارے ان سے حاصل کیوئی چیزیں ہیں یہ دیکھئے گا اور یہ یہاں پر ہے متغیر چٹانے یہ اس کے سیمپل اور اس کے نام اور ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہے تیہ دار چٹانے جن کے چھٹے چھٹے سیمپل میں نے آپ کو ابھی دکھائے تھے یہ ان کی مکمل ٹیٹیل کے ساتھ یہاں پر اڈجسمنٹ کی گئی ہے اور یہ پورا ایک ویو ہے اس فلور کا یہ فرس فلور پر ہیں میں آپ کو پہلے ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں یہ ہیں ہم میوزیم کے سیکنڈ فلور پر اور یہ پاکستان کے جنگلات ہیں اس کی ایک منظر کشی ہے جو جو پودے اور درخت یہاں پر پائے جاتے ہیں قدرتی طور پر یہ اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کدھر آجو مستطاب آپ اور یہ پورا اس کا منظر ہے پاکستان میں پائے جانے والے جانور ہیں اور ان کو ہنود کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل اور یہ اس کی دولکر ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ جو فلور ہے یہ پرندوں کے دنیا ہے یہاں پر سارے پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ادھر دیکھو آپ مستطاب ادھر دیکھو یہ سارے پرندے ہیں یہ دیکھیں یہ جتنے اڑنے والے پرندے پاکستان میں پائے جاتے ہیں اٹھا لو بیٹے یہ شکر مرگ ہے یہ سارے پرندوں کو فرود کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے انہوں نے اور یہ انڈو کی قسمیں جو جو جسیس گانڈا ہے یہ سارے یہاں پر یہاں پر ابھی ذرا کنسٹرکشن چل رہی ہے اس کی سیٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے ساری کی ساری اس کے اندر پر لوگ یہ جانور ہیں سارے کے سارے جو ہنود کر کے اصل جانور ہنود کر کے یہاں پر رکھے ہو رہے ہیں اور یہ کوئی ہنود والے جانور مجھے نہیں لگتے یہ ڈائنسور ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی وڈیو میں کہ یہ ہم سیکنڈ فلور کے اندر سیکنڈ فلور پر موجود ہے اور یہ اس کو ہلنے والا ڈائنسور بنایا ہے اور میرا بچھا باکہ میں ڈر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پورا ڈائنسور ہے جو میں آپ کو بیٹیل کے ساتھ دکھا چکا ہوں موسیقی